اسلام علیکم ایرے وان ویلکم باکٹو مائی چینل میں اس کے اندر سب سے پہلے انگریڈیں جو ڈالوں گی وہ ہوگا میرے بوائل کی ہوگا چکن یہاں پہ میں نے تقریبا جو ہے وہ اتنے سپرین رولز کیلئے ایک پورا بریٹس پیس لیا تھا جس کو میں نے بوائل کر کے جو ہے وہ شریڈ کر دیا تھا اب ادرک لیسن کے پیسٹ میں اور اوائل کے اندر میں اس کو ڈال کے تھوڑے دیر کے لئے فرائی کر دوں گی تاکہ جو تھوڑا بہت سا چکن کے اندر کچھا پن رہ گیا ہے وہ ختم ہو جائے ہم نے اس کو اتنا بادہ نہیں پکانا اس جس کے اندر ادرک لیسن کے پیسٹ کا جو ہے وہ فلیور ڈیزولف ہو جائے اور تھوڑا سا جو کچھا پن رہ گیا اس کا جو کمپلیٹلی کوک نہیں ہوا چکن وہ اچھے سے پک جائے تو بس ہم نے اس کو ہارلی جو ہے وہ یہاں پر تین سے چار منٹ کے لیے وہ اچھے سے میڈیوم ہیٹ کے اوپر ہم نے اس کو پکا لینا ہے سبھی ہم اس کو نون سٹاپ جو ہے وہ چمچ ہلاتے رہیں گے تاکہ ایک ایکویلی جو ہے وہ چکن ہر طرف سے پک جائے کیونکہ ابھی اگر ہم نے اس کو ہلانا چھوڑ گیا تو ایک کورنر سے جل جائے گا جس کا بہت رولز کے اندر بہت بورا سا فلیور آتا ہے سو ہم اس کو نون سٹاپ جو ہے وہ اچھے سے ادرک لیسن کے پیسٹ کے اندر مکس کرتے رہیں گے اب اس کے بعد میں سب سے پہلے جو سبزی کے اندر ایڈ کروں گی وہ ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے تقریبا جو ہے وہ ایک پاؤ مٹر جن کو میں نے صرف گرم پانی کے اندر ڈال کے بلانچ کر لیا تھا میں نے ان کو بوائل نہیں کیا صرف میں نے ان کو گرم پانی کے اندر ڈال کے نمک والے پانی کے اندر ڈال کے بلانچ کر کے رکھ دیا تھا کیونکہ ابھی اس مکشر کے اندر بھی پکیں گے اور پھر جب روز دوبارہ فرائی ہوں گے تو یہ دوبارہ پکیں گے تو ہمیں اس کے اندر سبزیاں جو ہیں وہ بلکل کرنچی کرنچی چاہیے یہ اس کی سپیشوالیٹی ہے کہ آپ یہ روز کے اندر جو ہے وہ سبزیاں آپ کی کرنچی فیل ہونی چاہیے یعنی آپ نے ان کی ان کا ٹیکچر جو ہے وہ پراپر جب آپ اس کو بائٹ کریں روز کو تو آپ فیل کریں کہ سبزیوں کی جو کرنچ ہے وہ آپ کو آنا چاہیے اس لئے یہاں پہ میں نے تقریباً جو ہے وہ تھوڑا سا بلانچ کر کے مٹروں کو رکھ دیا ہے اب اس کو تھوڑے پکانے کے بعد میں اس کے اندر باقی کی سبزیاں آٹ کروں گی یہاں پہ میں نے تقریباً جو ہے وہ آدھا کلو سے تھوڑی سی آدھا کلو سمجھے آپ آدھا کلو ہی گاجر لے کے جس کو میں نے قدو کش کر لیا تھا اس کو میں اب اس مکشر کے اندر ڈالوں گی آپ چاہیں تو اس کو گاجر کو جو ہے وہ چھڑے چھڑے کیوز میں کار کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے سوڑی سیدھی کہ آپ اس کو اچھے سے جو ہے وہ قدو کش کر لیں یہ لگتی بھی خوبصورت ہے اور کھانے میں بھی اچھی لگتی ہیں سو اب یہاں پہ گاجر ڈالنے کے بعد میں مٹر چکن اور گاجر کو جو ہے وہ تھوڑی دے کے لیے پکا کے اب ہم نے گاجر کو زیادہ دیری نہیں پکانا کیونکہ گاجر آور لیڈی جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ قدو کش کی ہوئی ہے تو یہ بہت جلدی سے جو ہے وہ پک جائے گی یہاں پہ میں نے جو ہے اس کے بعد تقریباً دو شملہ مرشلی ہیں جن کو میں نے جولین میں پتلا پتلا لمبا لمبا کار لیا ہے آپ چاہیں تو زیادہ شملہ مرشلی ڈال سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے دو بڑے سائز کی شملہ مرشلی ہے اب یہاں پہ جو ہے میں نے آگ کو تھوڑا ہنچا کیا ہے تاکہ یہ اپنا پانی چھوڑ کے بالکل ان کی کرنچی نس خاتم نہ ہو جائے اب یہاں پہ میں نے تقریباً ایک بڑے سائز کا جو ہے وہ بند گوبی کا پھول لیا ہے ابھی میں اس کو دو پورشنز میں ڈالی ہوں کیونکہ میری کڑائی جو ہے وہ اتنی کافی بڑی ہے لیکن سٹیل اس کے اندر یہ پورا نہیں آرہا جیسی یہ تھوڑا سا نیچر جائے گا میں باقی کا جو بند گوبی ہے وہ اس کے اندر آٹ کر دیں گے میں اب دیکھیں کہ ساری جتنی بھی سبزی ہیں ان کا کلر جو ہے وہ سٹیل ویسا کا ویسا ہی ہے آپ نے ان کا کلر اور ان کا ٹیکچر ختم نہیں کرنا یہ بار پر ہمیں اس لیے کہیں کیونکہ ان رولز کی سپیشیلیٹی یہی ہے اب جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو پکانے کے بعد میں جو باقی کی بند گوبی ہے وہ بھی اس کے اندر آٹ کر دوں گی اب آپ دیکھیں کہ یہ تین چیزوں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں جو ہے وہ تھوڑی سی جو بند گوبی رہ گی تھی میں اس کو بھی اس کے اندر آٹ کر رہی ہوں سو ابھی آپ کو دیکھنے میں بہت زیادہ لگ رہا ہے جیسے جیسے گراجلی یہ پکے گا یہ تھوڑا سا سارا کچھ جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا ابھی جیسی ہی بند گوبی اپنے تھوڑا سا پانی ریلیس کرے گی مویسٹر کے اندر آٹمائٹک ریلیس کا وولیم جو ہے وہ کم ہو جائے گا اب اس ٹائم پر جو ہے وہ میں اس کے اندر اب سیزننگ ڈالنا شروع کروں گی یہاں پہ جو ہے میں ڈا دیوں اس کے اندر سب سے پہلے چیلی ساوس یہاں پہ میں نے تقریبا ہے اس کے اندر فور سے فائیو ٹیبل سپون جو ہے وہ چیلی ساوس آٹ کی ہے اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے میں اس کے اندر فور سے فائیو جو ہے وہ ٹیبل سپون سویا ساوس کے آٹ کروں گی یہاں پہ آپ نے تینوں چیزوں کی قوانٹیٹی جو ہے وہ تقریباً سیم رکھ لیں سرکہ میں تھوڑا سا کم ڈالوں گی کیونکہ اس سے بہت جو ہے وہ بہت ٹینگی ہو جاتے ہیں یہاں پہ میں نے تقریباً جو ہے وہ تین سے چار ٹیبل سپون سرکے کے آٹ کیے ہیں اب یہ چیزیں ڈالے کے بعد میں اس کو تیز آنچ پر پکاؤں گی تاکہ اکدم سے سبزیاں جو ہے وہ اس کے اندر مکس کر کے اپنا پانی نہ چھوڑ دیں اب یہاں پہ میں نے تقریباً جو ہے وہ ون اڈا ہاف ٹی سپون سالٹ لیا ہے اور ون اڈا ہاف ٹی سپون ہی جو ہے وہ میں اس کے اندر بلیک پیپر آٹ کروں گی آپ چاہیں تو اس میں چیلی فلکس بھی آٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر بلیک پیپر کا ہی فلیور اچھا لگتا ہے اب یہ تقریباً فائنل سٹیج بھر ہے اب یہ ساری چیزیں ڈال لے کے بعد میں اس کو تھوڑے دیکھ لیے تقریباً تین سے چار مٹ اچھے سے مکس کر کے کہ جتنا بھی ہم نے ساری سار چلی سار سار سرکہ ڈالا ہے وہ اس کے اندر اچھے سے ایبزارب ہو جائے اور جو سرکہ ہے اور کالی مٹچوں اور نمک اپنا فلیور جو ہے وہ اچھے سے اس کے اندر مکس کر لیں اب دیکھیں کہ اس کی شکل جو ہے وہ کتی خوبصورت لگ رہی ہے اور سٹیل سبزیوں کا جو ٹیکچر ہے جو رنگ ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ہے سو آپ نے ان کو سبزیوں کو آورکوک نہیں کرنا اب یہاں پہ تقریباً میں اس کو دو سے تین منٹ جو ہے وہ تیز آنچ پہ پکاؤں گی اب دیکھ لیں کہ ہمارا روز کا جو مکسچر ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے اب اس مکسچر کے جو ہے وہ آپ نے اپنے رولز اور سموسے بنانے سے پہلے اس کو تھنڈا کر لیں آپ نے گرم گرم اس کے رول سموسے نہیں بنانے اب اس کا جو ایک انگریڈ میں مجھے پسند ہے اس کے اندر میں ہمیشہ اینڈ میں جو ہے وہ تھوڑی سی مکسچر ہے ایڈ کرتی ہوں اسے بہت اچھا سا ایک فلیور اور خوشبو آتی ہے سب تقریباً میں اس کے اندر آپ سمجھے دو سے تین چھٹکی جو ہے میں نے مکسچر ہے ایڈ کی ہیں اب میں آپ کو جو ہے وہ اس کو رول کرنا سکھاؤں گی اب یہاں پہ جو ہے میں نے اپنے مکسچر کو تھنڈا کر لیا تھا یہاں پہ میں نے جو ہے اس کو آپ دیکھیں میں نے ٹرائنگولر شیپ میں جو ہے وہ اپنی رول کی پٹی کو رکھا ہے سب اس کے سنٹر میں تقریباً دونوں سائٹ سے ایک ایک اندر جگہ چھوڑ کے میں اس کی سنٹر میں مکسچر رکھ کے بس اس کو ایسے یہاں سے آپ نے اس کو سنٹر میں پریس کرنا ہے اور دونوں کورنر سے جو ہے وہ اس کو فول کر لینا ہے بس سمپل یہاں پہ ان دونوں چیزوں کو دونوں طرف فول کرنے کے بعد یہاں پہ میں سمپل میں نے انڈا لیا ہے آپ لوگ میدے کا پیسٹ بنا کے یا کسی بھی چیز سے جو ہے وہ اس کو بند کر سکتے ہیں انڈا سمپل ہے سو آپ بس انڈے کے اندر دو تین روز پانی کے ڈالیں اور اچھا سے مکس کر کے اس سے جو ہے وہ بہت اچھے سے آپ کے رول بند ہو جاتے ہیں that's it اب آپ دیکھیں کہ کتنے اچھے جو ہے وہ رول ہمارا پیک ہو گیا میں آپ کو ایک اور جو ہے وہ دوبارہ سے بنا کے دکھا دیوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے یہاں میں نے ٹرائنگولر شیپ میں جو ہے وہ اپنے رول کی پٹی کو رکھا ہے اور اس کے سنٹر کے اندر جو ہے وہ آپ نے نہ زیادہ اور فیل کرنا ہے اس کو نہ بہت کم کرنا ہے بس درمیانہ رکھنا ہے کہ ہر بائٹ میں جو ہے وہ آپ کو اس کے مکسٹر کا فلیور آئے تک کہ میں دونوں سائٹ سے ایک ایک ان جگہ چھوڑ کے میں اس کو سنٹر میں جو ہے وہ ایسے ٹک کر کے دونوں سائٹ سے جو ہے وہ اس کو فول کر کے سمپل بس انڈا لگا کے ہم اس کو بند کر دیں گے بہت آسان ہے اس کو رول کرنا ہے آپ لوگ اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے اور آپ کا رول جو ہے وہ ریڈی ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو جو ہے وہ سموسے کا مکسٹر میں نے ریڈی نہیں کیا لیکن میں آپ کو جو ہے وہ سموسے کو بھی فول کرنا دکھا دیتی ہوں یہاں پہ میں نے سموسے ایک چھوٹے سموسے کی پٹی لی ہے جس کو بالکل فرسٹ کورنر سے میں جو ہے فرسٹ اس طرح ٹرائنگولر شیپ میں فول کروں گے اور سیم اسی پوزیشن میں میں اس کو دوسی طرف کراس کر کے فول کر لوں گی اب اس کی ہم دیکھیں ایک پوکٹ سے بن گی ہے اس پوکٹ کے اندر ہم آپ کسی بھی اکی میں کی یالو کی کوئی بھی فیلنگ ہو اس کو فیل کر کے اچھے سے اس کے اندر پیک کر کے اس کو بھی آپ نے اتنا اوور فیل نہیں کرنا کہ بلکل بندی نہ ہو بس اس زیادہ آپ نے اس کو فیل نہیں کرنا یہاں پہ آپ نے اس کو ایک بار پرس کر کے دوبارہ اسی پوزیشن میں آپ نے اس کو کروس میں ٹرائنگولر شیپ میں اور فول کر دانا ہے سیمپل ہے دیکھ آپ کا سموسہ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا سو آئی ہوپ آپ کو آج کی جو ہے وہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیار رکھئے گا فی امان اللہ